شاومی نے ہائپروس کا جو رول آؤٹ ہے وہ اسٹارٹ کر دیا اور یہاں پر اوفیشیل آج کی ڈیٹ میں کوارٹر ٹو کے ڈیویسز کی اوفیشیل جو لسٹ ہے وہ نئی والی شاومی نے ریلیس کر دی ہے کہ بھائی کوارٹر ٹو کے کون کون سے ڈیویسز کو اس سمر کے اندر اپڈیٹ ملنے والا اور یہاں پر ہائپروس کا جو اپڈیٹ کا رول آؤٹ ہے وہ یہاں پر انڈرویڈ 13 کے ساتھ بھی کافی سارے ڈیویسز میں کیا جارہا ہے کیونکہ جو پہلے اپڈیٹ تھے وہ انڈرویڈ 14 کے ساتھ آراد کوارٹر ّو کے لیے لیکن یہاں پر اب جو کوارٹر ٹو کے اپڈیٹ سارے ہیں وہ یہاں پر انڈرویڈ 13 کے ساتھ بھی کافی سارے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ہائپر اویس کا جو یہاں پر لانچ لائیو ایوینٹ تھا وہ آج یہاں پر انڈیا کے لیے ہو گیا اور انڈیا میں بہت سارے ایسے فیچرز ہیں جو کہ شاومی انٹریوز کرنے والا ہے کیونکہ کافی سارے ایسے فیچرز ہیں جو کہ یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اور آج کی ڈیٹر میں میو آئی فوڈین کے بھی کافی سارے ایسے اپلیٹس ہیں جو کہ شاومی نے ریلیس کیا ہے انڈیا میں اور گلوول دونوں ہی کنٹریز میں جن کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے بھی یہاں سے فلیش کر سکتے ہیں تیاری سٹوڈیم آپ سبی کے لیے کافی ساری انفرومیشن ہے کافی ساری ٹیکنیز یہ ویڈیو لازتک کا دیکھتے رہی ہے چینل پر پہلی بار آ رہا ہے تو اس کو سسکرائب کرنے اور بھائی ویڈیو اچھا لگے تو یار ایک لائک ضرور دن تو چلے کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پر میں پہلے اپ ڈیٹ کی اگر بات کروں تو بھائی یہاں پر ریڈ می کا جو پیڈ 5 پرو ہے اس کے لیے ہائی پروس کا ایک نیا اپ ڈیٹ شاومی نے ریلیس کر دیا ہے اس اگر اپ ڈیٹ کی اگر میں بات کروں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو 1.0.1.0 ہے جو کہ 1.6 جی بی یعنی کے مطلب یہ اینڈوڈ 13 کے ساتھ ہی دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ یہاں پر جو سائز ہیں وہ 4 جی بی سے زیادہ ہیں جو کہ انڈوڈ 14 بیزد ہیں لیکن یہاں پر اگر آپ کے ڈیویس میں انڈوڈ 13 کے ساتھ ہی پروس آیا ہے تو وہاں پر آپ کو 1 جی بی سے لے کر 2 جی بی کے بیچ میں جو سائز ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر 1.0.1.0 آیا ہے جو کہ 1.6 جی بی کا اور یہ جو اپ ڈیٹ ہے وہ ریڈ می پیڈ 5 پرو کے لیے یہاں پر ریلیس کیا گیا ہے کافی چل دو اور بھی اپ ڈیٹ سے یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر شاومی پیڈ 5 کے لیے بھی ہائی پر اس کا ایک نیا اپ ڈیٹ جو وہ دیکھنے کو ملا ہے یہ جو ورجن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو 1.0.2.0 ہے جو کہ 1.6 جی بی کا سیم سائز کے ساتھ ملتا ہے لیکن یہاں اس میں فیچرز کافی زیادہ شاومی نے اپر پروائیڈ کی ہیں فیبری 24 کا سیکیورٹی پیچ ہے اور یہاں پر شاومی ہائی پر اس کے کافی سارے جو نئے ریفلیکٹر کے فیچرز ہیں وہ دیکھنے کو یہاں پر ملتے ہیں تو اگر آپ ریڈ می پیڈ 5 یوز کرتے ہو تو اس کا بھی اپ ڈیٹ آ گیا ہے ہائی پر اس کا اینڈوئیڈ 13 کے ساتھ ٹرائی کر سکتے ہو آج کی ڈیٹ سے شاومی نے سٹارٹ کر دیا ہے تو فائنلی ایک نیا اپ ڈیٹ آیا ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے بھی فلیش کر سکتے ہو اور گائز انڈیا میں پوکو ایم 4 5G کے لیے بھی اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملا یہ بھی اپ ڈیٹ 1.0.1.0 جو 3.8GB کا انڈوئیڈ 14 بیز اپ ڈیٹ ہے اگر آپ انڈیا میں ریڈ می 11 پرائیم 5G یعنی پوکو ایم 4 5G دونوں ہی سیمی ڈیوائیس ہیں دونوں ہی ڈیوائیس کے لیے اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملا ہے جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کا لنکھ میں نے ٹیلیگرام پہ آپ کو اولیڈی شیئر کر دیا ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا ٹرائی کر سکتے ہو اگر آپ ریڈ می نوٹ 11S ڈیوز کرتے ہو تو بھائی گلوبل سٹیول میں 1.0.1.0 کا ایک نیا اپ ڈیٹ جو ہے ریڈ می نوٹ 11S کے لیے انڈوڈ 13 کے ساتھ یہاں پر ریلیز کر دیا ہے یہ جو اپ ڈیٹ ڈیوائی پیلٹ ٹیسٹر کو دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ اپ ڈیوائی پیلٹ ٹیسٹر تو اپ ڈیٹ مل گیا ٹرائی کر سکتے ہو ریڈ می نوٹ 11 Pro کے لیے بھی گلوبل سٹیول میں یہاں پر 1.0.2.0 کے ایک نیا اپ ڈیٹ جو ہے وہ آج کی ڈیٹ میں دیکھنے کو مل گیا ہے پارشیل لیوزرز ریلیز ہے مطلب پبلک جو ہے ہونے ہی والا ہے پارشیل ریلیز ہے ٹرائی کر سکتے ہو ریڈ می ٹویل سی یعنی کی پوکو سی جو 55 ہے اس کے لیے بھی یہاں پر پوکو ٹیسٹر اور ایمائی پیلٹ ٹیسٹر کے لیے گلوبل سٹیول میں 1.0.3.0 کا ایک نیا اپ ڈیٹ جو وہ دیکھنے کو یہاں پر ملا ہے اور اگر آپ ریڈ می نوٹ 12 فیب جی موڈل یوز کرتے ہو تو بھائی یہاں پر اس کا بھی ایک نیا اپ ڈیٹ آیا جو کہ 1.0.1.0 ہے جو کہ یہاں پر دیکھنے کو مل گیا ریڈ می نوٹ 11 سیریز کے لیے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر 1.0.3.0 کا اپ ڈیٹ گلوبل میں دیکھنے کو ملا جو کہ بھائی یہاں پر 1.1 جی بھی ہے اور اینڈویٹ 13 کے ساتھ یہاں پر یہ دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پر اگر آپ شاومی 13 use کرتے ہو تو اس کا فل رول آؤٹ جاہے گلوبل میں ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو 1.0.3.0 ہے اور ریڈ می کے 50 پرو کے لیے بھی ہائی پر اس کا ایک نیا اپ ڈیٹ جو وہ دیکھنے کو ملا سی اینڈ میں 1.0.2.0 ہے جس کا یہاں پر اوفیشیل رول آؤٹ شاومی نے سٹارٹ کر دیا ہے اور ریڈ می نوٹ 13 پرو پلس 5G اگر آپ یوز کرتے ہو تو 1.0.2.0 کا انڈویٹ 14 بیس سیکنڈ اپ ڈیٹ جو پر شاومی نے رول آؤٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے نیکسٹ اپ ڈیٹ کی میں بات کرتے ہو تو شاومی ٹویل ٹی پرو اور شاومی ٹویل ٹی کے لیے دونوں ہی ڈیویس کے لیے گلوول میں 1.0.2.0 ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل گیا ہے جو کہ انڈویٹ 14 بیسڈ ہے کافی سارے نئے فیچرز ملتے ہیں جنویٹ 24 کا سیکیورٹی پیچ بھی یہاں پر مل جاتا ہے اور گائز یہاں پر انڈیا میں پوکو ایک سکس پرو 5G موڈل کے لیے 1.0.5.0 کا ایک نیا اپ ڈیٹ جو وہ دیکھنے کو ملا ہے جو کہ انڈویٹ 14 بیسڈ ہے اس اپ ڈیٹ کا جو نمبر ہے وہ سیکنڈ ہے کیونکہ سیکنڈ اپ ڈیٹ یہ ریلیس کیا گیا ہے نیا جو سیکیورٹی پیچ ہے فیبری کا مل جاتا ہے اور بھی کافی سارے جو فیچرز ہیں وہ ملتے ہیں تو اگر آپ کو یہ اپ ڈیٹ نہیں ملا تو آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہو ریڈ می ٹویل سی کے لیے آگیا ہے گلوول میں اور سین میں ریڈ می نوڈ 13 پرو جو 5G موڈل ہے اس کے لیے بھی یہاں پر اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملا جس کو آپ ٹرائے کر سکتے ہو یہاں پر ریڈ می نوڈ 11 پرو ریڈ می نوڈ 11 پرو پلس یہ قوارٹر ٹو کے لیے سیلیکٹڈ ہو چکے ہیں اور ان کو یہاں پر اپ ڈیٹ بھی مل رہا ہے این میں 1.0.2.0 انڈوڈ 13 کے ساتھ شاومی نے آج کی ڈیٹ میں ریلیس کر دیا ہے اور اس اپ ڈیٹ میں آپ کو یہاں پر کافی سارے نئے فیچرز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں انڈیا میں یہ قوارٹر ٹو کے لیے سیلیکٹڈ جو کہ یہاں پر کافی جلد ملے گا اور گائز یہاں پر ہائیپروس کا جو آج کی ڈیٹ میں لائیو ایوینٹ تھا انڈیا کے لیے ہو گیا ہے اور یہاں پر ہائیپروس کے جو قوارٹر ٹو کے اپ ڈیٹس ہیں وہ یہاں پر کون کون سی دیوائسز میں شاومی دینے والا ہے اس کا جو ریلیس پلان ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے تو ابھی آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو یہاں پر آلڈی کافی سارے ڈیوائسز کے لیے ریلیس ری کر دیا گیا جس میں شاومی 13 پرو ہے شاومی پیٹ 6 ہے ریڈمی ٹویل ہے ریڈمی ٹویل فیب جی ہے جس کو آلڈی مل گیا ہے ریڈمی ٹویل سی ہے ریڈمی ٹویل پرائم ہے ریڈمی اور یہاں پر جو پیٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ یہاں پر کچھ اور موڈل نکل کر رہا ہے جس میں آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو یہاں پر جو شاومی ٹویل پرو آپ کو مل جاتا ہے جس کو یہاں پر مرچ کے اندر اپ ڈیٹ ملنے والا ہے ریڈمی نوٹ ٹویل جو فیب جی موڈل ہے مل جاتا ہے اس کو بھی مرچ میں ملے گا ریڈمی نوٹ ٹویل پرو جو فیب جی موڈل ہے وہ مل جاتا ہے ریڈمی نوٹ ٹویل پرو پلس مل جاتا ہے ریڈمی نوٹ ٹھرٹین فیب جی ریڈمی نوڈ 13 پرو پلس یہ دونوں ہی موڈلز آپ کو یہاں پر ملتے ہیں اس میں آپ کو ریڈمی نوڈ 11 سیریز بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر شاومی 11 الٹرا ہے شاومی جو کہ کوارٹر ٹو کی لیے سیلیکٹڈ ہے 24 میں یہ اپڈیٹس یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے جس کو آپ یہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہو جس میں کافی سارے موڈلز اور کافی سارے ورڈن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں اس میں شاومی 11 الٹرا ہے شاومی 11 ٹی پرو ہے اور یہاں پر شاومی مزدہ سو Pittsburgh 11 ایفرچارج مل جاتا ہے شاومی 11 Lite مل جاتا ہے charger 11 اے مل جاتا ہے اور ہاں پر MI 10 مل جاتا ہے Pad 5 آپ کو شاومی کا مل جاتا ہے دینے ہاں پر آپ دیکھو کہ ریڈمی K50i بھی مل جاتا ہے اسی خی blooming کے اندر یہ سیلیکٹڈ ہے ریڈمی 13c سیریز کا مل جاتا ہے سارے موڈلز یہاں پر ریڈمی ٹویل ریڈمی نوٹ 11 ہے ریڈمی نوٹ 11 پرو ہے ریڈمی نوٹ 11 پرو پلس اور ریڈمی نوٹ 11 یہ سارے موڈلز یہاں پر کوڈرٹو کے لیے سیلیکٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر ریڈمی نوٹ 11 جو 5G موڈل ہے یعنی کہ پوکو ایم فور پرو 5G اس کے لیے یہاں پر سی این میں 1.0.1.0 انڈور 13 کے ساتھ پہلا اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل گیا ہے اس کی اگر میں بات کروں تو فیبری 24 کا سیکیورٹی پیچ ہے اور یہاں پر کمپریسیو ریفلیکٹنگ کے فیچر کافی زیادہ ملتے ہیں جس میں نیچرل کلرز وغیرہ دین اس کے ساتھ ملٹیپل ڈائنیمک رینڈرنگ ایفیکٹ اور یہاں پر نئے سکرین وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں کافی جلد اس کا رول آٹ گلوو وال میں دین انڈیا میں آپ کو ملے گا اور گائز فائنلی یہاں پر شاومی گیلری کے جو اے آئی فیچر ہیں ایکسپینشن والا وہ نیا جو لک ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ فیچر وغیرہ یہاں پر آنے والے ہیں جس میں آپ دیکھو گے یہاں پر آپ کو پرو پورٹینل اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھو گے آئے کہ بھی کافی سارے جو نئے فیچرز ہیں یہ آئی ایکسپینشن کے نام سے وہ سارے یہاں ملے ہیں جس میں آپ بیک گراؤنڈ وغیرہ جو ہے وہ ریز کر سکتے ہو نئے چیزیں آپ لگا سکتے ہو اس کا ایک بہت ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ کو کافی جز ملنے والا ہے کیونکہ یہاں پر یہ فیچرز آنے والے ہیں تو انٹیڈیوز کرنے کے بعد میں سارے ہی ڈیٹیلز میں آپ کو جو ہے وہ ایکسپین کروں گا کیا فیچرز کس طریقے سے یہاں پر کام کرتے ہیں حالانکہ اس کا جو رول آؤٹ ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا گلوول کے کچھ ڈیوائسز میں یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور گائز ریڈیمی پیڈ ایسی موڈل کے لیے 1.0.1.0 کا ایک نیا اپ ڈیٹ جو ہے وہ یہاں پر گلوول میں دیکھنے کو ملا ہے جو کہ ایڈوائٹ 14 بیزڈ ہے اور یہاں پر پہلا اپ ڈیٹ ہے اس ڈیوائس کے لیے اور یہاں پر فیبری 24 کا سیکیورٹی پیچ بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور نئے انیمیشنز ہیں نیچرل کلرز ہیں ریڈیزائن، بیدر اپکیشنز ہیں نیا لگ سکین ہے، رینڈرنگ ڈائنمک آئیلنڈ کی فیچرز بھی آپ کو ملتے ہیں تو کافی بڑے اپ ڈیٹ ہے ٹرائے کر سکتے ہو اور ہائی پرویس اور میو آئی 14 کے ساتھ یہاں پر گوگل کی طرف سے کوئی سیکیورٹی پیچ کے اپ ڈیٹ جو وہ شاومی ریلیس کر رہا ہے جس میں آپ ریڈیمی نوٹ 11 پرو یا پلس یوز کرتے ہو تو اس میں نیا اپ ڈیٹ ملا ہے اور ریڈیمی نوٹ 10 پرو اور میکس کے لیے بھی یہ اپ ڈیٹس مل رہے ہیں آپ ان کو ڈائریکلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل سسٹم سے اور یہاں پر اگر آپ ریڈیمی K50 آئی یوز کرتے ہو تو اس کے لیے بھی یہاں پر یہ اپ ڈیٹ جو وہ دیکھنے کو ملا ٹرائے کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ہی ریڈیمی نوٹ 10 ریڈیمی نوٹ 10 اس کے لیے بھی یہ جو اپ ڈیٹس ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں جس میں کافی چھوٹا ایک سائز ملتا ہے جس میں ایک نیا سیکیورٹی پیچ گوگل کی طرح سے ملتا ہے ریڈیمی نوٹ 12 5G موڈل کے لیے بھی یہاں پر یہ اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پر شاہو میں 11 آئی 11 آئی ہیپر چارج بھی اگر آپ یوز کرتے ہو تو اس کے بھی اپ ڈیٹس یہاں پر دیکھنے کو ملے تو کافی سارے ڈیویسس کے لیے اپ ڈیٹس جو وہ آج کی ڈیٹ میں ریلیس کیے گئے ہیں ابھی آپ مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا کہ بھائی آپ کے پاس کون سا فون ہے اور آپ کے فون میں یہاں پر کون سا اپ ڈیٹ ابھی چل رہا ہے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں اپنے فرینڈوں کو شیئر کرو چینل پر پہلی بارہ تو ضرور سسکرائب کر لیں ملتا ہونے شوڑو میں دانکس تو ووچھیں گے سیو اندھا نیکس وان